جس بندے دی کھیڑ بنیئے وہ عدب چو بنیئے اور جس بندے دی کھیڑ وگڑیئے وہ بے عدبی دی وجہ نل وگڑیئے جس بندے دی کیتی کرتی زائے ہوئیئے وہ دی پکی ہوئی فسلتے گڑا وسیئے وہ دی ساری زندگی دی محنت ایک لمحے دی اندر برباد ہوئیئے وہ صرف بے عدبی دی وجہ نل ہوئیئے اس گلدی دلیل اے جڑا شیطان شیطان بڑھے ہیں اے نماز دا منکر ہو کے شیطان نہیں شیطان بڑھے ہیں میں کشے با عزت عالم دین کلو آجتہ کے بات نہیں سنی کہ اس اشادی نماز نہیں شیطان پڑی داڑی نو اس کینچیوی لوائی ہوئی تے میں تیرا مجرمہ نائے نماز دا منکرے نائے دے کلو شراب دی پٹھی برامد ہوئیئے نائے سکچی پکی سگرٹ پیتیئے کاغذات دے سارے ٹھیک سال جرم صرف دے کلو کوئی ہویا ہے کہ ایک عزت دار بندے دے سر تے عزت دی پگ رکھ کے اللہ احسنو آکھا سی کہ اس عزت دار دا عدب کر کوئی جناب نے سمجھا یہ میری گل دے میں بڑی تھنڈی تقریر جنیت کو جوش تھوڑی جی کرتا سا جو بھی نہیں کرنا تھنڈی تقریر کرنی ہے تو گلہ نکتے دیا کرنی ہے واندیا کرنی ہے باقی جناب کسر ہے وہ میرا پراکٹ دے گا انشاءاللہ آنوال ہے میں گزارش کرنا چاہنا کاغذات دے سارے ٹھیک سال عبادت دے اندر دا مشہوری سجدہ سی کہ چپے چپے تے عبادت کی تی جرم دا صرف کوئی ہے کہ عزت دار بندے دے سر تے عزت دی پاک رکھ کے اللہ اسنو فرمایا کہ تو اس دا عدب کر اس عدب نہیں کیتا اے دی ساری کیتی کرتی ایک لمحے دے اندر برباد ہو گئی اے دی زائے ہو گئی ملوں ہویا کہ جس دی کھیڑ وگڑی ہے اور جس بندے دی کھیڑ بڑی ہے یا جس بندے دی کھیڑ بڑیں گی وہ میرے پیارے عدب چو بڑیں گی اصحابِ کاف دا کتہ جنت میں جائے گا پوے بندے دی شکل میں جائے گا دوسری کسی اہلِ علم بندے کو لو پوچھو کہ قبلہِ شکتے کامکیڑا چنگا کی تے کہ جیدی وجہ نال انو بندے دی شکل دے کہ مالک نے مقامِ جنت عطا فرما دیتی ہے ادھا صرف ہی کوئی جواب ہے کہ اللہ دے پیارے آندہ عدب کردہ سی اللہ ایشنو مقامِ جنت عطا فرما دیتی ہے جس منزل ہوتے جس مقام ہوتے جس مرتبے ہوتے انسان نو عدب پچھائے گا سرکار دی محبت پچھائے گی اوس منزل اور اوس مقام ہوتے ہور کوئی شاہ نہیں پچھا سکتی او دے ہوتے نہایت اکسا دیجی دلیل جیدی آج کل میں سرکار دے غلامہ دے سامنے پیش کرنے دی سعادت آسل کرنے آن حضور سرکار دی نسبت دی برکت نال سانو جتنے عمل اللہ عطا کی تین کرنے واسطے اور سارے عمل میرے مالک نے گھن کے دیتے ہیں ایک وری تُسا سارے ارشاد فرماؤ اللہ عمل جیڑے بندے نہیں بولے درہ شامل ہو وہ اللہ عمل گھن کے دیتے ہیں یہ دی ہمیں ترائیم شاملہ دننا اللہ رب العزت نے سانو نمازہ پانچ عطا کی تین گھن کے اے میرے بندے پانچ نمازہ دیاری دے اندر تیری ہوتے فرض نے اے پانچ نمازہ سانے سونے رب نے سانو گھن کے عطا کی تین اللہ رب العزت نے تی روزے عطا کی تین گھن کے اللہ قرب نوازی کی تی مہا جمرے تے چلیا گیا تو آنے ویچوں کوئی سرکار دا غلام مہا جمرے تے چلیا گیا توافقہ بادے چکر لگانے دا اصا ارادہ کیتا تو مالک فرماندہ ہے کہ میرے کاردے چکر بھی لگا گھن کے نمازہ دیتین گھن کے روزے دیتین گھن کے توافقہ بادے چکر دیتین گھن کے جدو میدانِ اشر ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاوے شاڑی یادری ہوئے گی اصا اللہ دی بارگاوے چرز کرنا ہے کہ یا اللہ نمازہ گھن کے دیتین سیت گھن کے واپس لے روزے گھن کے دیتین سی گھن کے واپس لے توافقہ بادے چکر گھن کے دیتین سی گھن کے واپس لے آوازِ قدرتائی میں دیتین سن گھن کے لیکن آج گھن کے واپس نہیں لماگا تول کے واپس لماگا میں تو نوے اتنے ہی آن دا کہ تسی بولو ویسے میرا دل لے چاندہ ہے کہ کوری اپنے اپنے ماں باپ دی بخشش واسطے باج مات ہو کے سبحان اللہ ارشاد فرما لاؤ دے میں راضی اور بوتا ہو جا ہوا گا بندے تیووی نے جلے کبوترہ دے کھڑے ہاتے بول دیں بندے ہووی نے جلے کتے ہاتے دنگلچ بول دیں بندے ہووی نے جلے ایم این اے ایم پیاں دے جلسے ہاتے بول دیں ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چلے ویچ نہ سٹے جیڑیاں آم محفلہ ویچ بول لے تے سرکار دے ذکر دی محفل ویچ نہ بول لے سبحان اللہ میں جلے گا لوں فیر ایک ایک ورحی ارز کر رہے ہیں قیامت والے دن اللہ ساڑھے کلو نامہ مال گن کے واپس نہیں لوے گا تول کے واپس لوے گا انسان ذہنی طور فطری طور تھوڑ جا زدی یہ قیامت والے دن بھی ارز کرے گا کہ یا اللہ جو دو دتیاں چیزاں گڑ کے تے لہوی گڑ کے نمازہ دتیاں گڑ کے لینہ تول کے روزے دتے گڑ کے لینہ تول کے توافے کاباد چکر دتے گڑ کے لینہ تول کے یا اللہ جو دو چیزاں دتیاں گڑ کے تے قیامت والے دن لہوی گڑ کے اللہ رب العزت فرمان دے ان کے زدنا کارے گنتری دے اندر واپس کرن ویچ تیرا نقصانے تول کے واپس کرن ویچ تیرا فیدہ ہے میں کسے دی برکت نال تیرے تے ریایت پیا برتنا بہت زیادہ شکریہ جن اگر بولے ہو بنا بول پہ ہو جدو دیل میرا چاہیاتیں سارے بول پہ ہو گئے لیکن دے جو کیل پہ گا میں گالی پچھا نہیں ہے کوئی بولن بولانگ ڈالتے گالا نہیں نا نالتو اڈا تسی جتنے بھی بیٹھے ہو تسی ہو سننوالے میں سنانوالا تو میری ڈیوٹی یہ سنانا تو اڈی ڈیوٹی یہ سننا کوئی محبت نہ اللہ دی تصمیح پڑھے تے تا میں خوشان کوئی نہید خموشی نال سنے تے تاں خوشان ویسے سرکار دے ذکر پاک دی محفل دے اندر بیٹھ کے سنے اللہ دا ذکر کر دے روو تاکہ کچھ ساڑے سجن کچھ ساڑے پرائے اندن کہ اے حضور دے ذکر دی محفل ویچے سرکار دا ذکر کر دن تے اللہ دا ذکر نہیں کر دے اسا اونا سجنانوی نال ملانا چاہنے ہیں کہ ذرا میربانی کر کے آکے وکھوتے سے ہی ایک بندہ حضور دا ذکر کر رہے ہیں باقی سارا اجتماع سبحان اللہ دی تصویح پڑھ کے محمد رابضہ ذکر پیا کر دا ہے نکتے علی تقریر پسند کر دی تو نہیں میربان نہیں ہے آج پائی قاسم چنگا کیتا ہے ایک محلوی نکتے علا ایک محلوی آواز علا دو میں پرامہ دیجئے تو تقریر کٹھی تسی علیدہ بے کے سنو گے تو مزا آ جائے گا نکتہ بھی بیچتے آواز بھی بیچتے اللہ رب العزت فرماندہ میں شامہ دیتیاں گڑ کے لماں گا تول کے زید نہ کرو میرے بندیاں تول کے دیرے میں تیرا فیدہ ہے یا اللہ تول کے دیرے میں میرا کی فیدہ ہے مالک فرماندہ ہے تیریاں نمازان تیرے روزے تیریاں حجان تیریاں زکاةان تیرا سارا نام آمال کٹھا کر کے میں ترازو دے پلے دے ویچ رکھاں گا یقیناً تیریاں نیکیاں والا پلہ کٹ جائے گا گنامہ والا پلہ بڑ جائے گا نیکیاں تھوڑیاں ہونگیاں پلہ یقیناً کٹے گا اللہ فرماندہ ہے جدو تیریاں نیکیاں والا پلہ کٹے گا نا تیرے دل ویچ جیڑی میرے محبوب دی محبتے او محبت چوکے میں تیرے نام آمال دے ویچ رکھ دیاں گا سرکار دی محبت دی برکت دے نال تیرا نیکیاں والا پلہ بڑ جائے گا جے محبوب دی محبت دی برکت نال میں تیرے پشلے معاف کر کے تینو مقام جنت نہ دے ماں تینو محمد دا رب کا اوڑا کٹے گا بہت زیادہ مہربانی جنہی ماشاءاللہ زندہ بات پیارے قواری زنہ سبحان اللہ فیر جینا جیڑے سجنا دے ماں باپ زندہ نیس نیتنا لاکھو کہ اللہ انہوں سے دے وے تی جیڑے بندیاں دے والدین اپنی آخری عرامگاہ بے چلے گئے اس نیتنا لسبحان اللہ دی تسبیح پڑو کہ سبحان اللہ کہن دی برکت نال اللہ ساڑے ماں باپ دی قبر اتے اپنیاں رحمتہ تی برکتہ دی بارش نازل کرے ذکر مصطفیٰ بھی کرو تی ماں پیاں دی روح بھی راضی کرو ایک واری محبتنا فرمالو سبحان اللہ تو بجو اے سارے دوستان دی ایڈا تھنڈا کسے بندے نہیں پڑنا جنہ تھنڈا میں ملازم حسین پہ پڑنا ایڈی تھنڈی تقریر کسے نہیں کرنی تی انہی وانڈ نال تی نو سمجھانا بھی کسے نہیں ایتے میں کل پچھانگا اپنے پراکولوں جو تو سارا جلسہ مو گیا بھی کل مبارک باد کیڑے پرونے نہیں ملیئے ہونتے غصے چے چے جلال چے ایتے انہوں میں کل پچھانگا بھی تو دا سہے جٹکے بندے دیا گلہ بندیاں نو یاد رہ گئی ہیں یا جذباتی بندیاں دیاں گلہ بندیاں نو یاد رہ گئی ہیں ملومویا جس منزل تے محبت پچھائے گی جس منزل تے عدب پچھائے گا عدب تے محبت دی وجہ نال ساڑھے نامہ مالدہ پلنا اللہ اپنی رحمت نال وزنی فرما دے گا میں ایک واری فیر آپ کو لوں ماذرت نال ایسے نکتے نوں مدو فیر لگیاں شروع کرنا اللہ نمازہ گڑ کے دیتی ہیں درہ سارے آنکھوں ایک واری فیر ارشاد فرماؤ بات جاتا موسیقی